آج میں آپ کے سامنے اس وشے پہ بات کرنا چاہوں گا جو دنیا میں لیٹسٹ انرجی کے اوپر اپنا کام چل رہا ہے انرجی پرڈکشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بہت ہی ایک ضروری مسئلہ ہے کیونکہ انرجی کا خرچ دنیا میں بہت ہی بڑھ گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں طرح طرح سے انرجی کو پیدا کیا دارا ہے جیسے کول سے گیس سے ترمل انرجی ہوا یا پھر ہائیڈرو الیکٹرک ہے یا نیوکلیر فیشن ریاکشن سے ہے یا بہت انہیں ایسے طریقے ہیں جس سے کی انرجی کو بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور کافی انرجی بن رہی ہے اس میں ونڈ انرجی سی ویویو کا استعمال کرنا اور نہ جانے کتنے ہی طریقے سے انرجی بن رہی ہے ہر انرجی بنانے میں کچھ نہ کچھ پوزٹیف پوائنٹس ہیں کچھ نگٹیف پوائنٹس ہیں ہیڈرو الیکٹرک اگر ہم انرجی یوز کر دیں تو اس کے لئے ہمیں ندی کو روپنا پڑا ہے ندی کو روپنے سے ندی کے پیچھے جبان بنیا ہے اس میں پہاڑوں میں کافی پریشر کریٹ ہوئے پانے کے کاران جسے بوچالوں کی ہشنکہ ہو جاتی ہے کوئی لاغ اگر ہم استعمال کر دیں بنانے میں تو اسے پولیشن بہت ہوتا ہے نیوکلئی رییکٹرز بنا رہے ہیں تو اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے جسے ریڈییشنز جو ہیں نکلیں اور لوگوں کو نقصان کریں تو اس طرح سے ہر طرف اسے جب انرجی بنائی جا رہی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ طقت پیش آتی ہیں پر اب لیگانیکو نے ایک نئے طریقے سے انرجی بنانے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور اس میں کافی انہیں کامیابی مل رہی ہے یہ انرجی بنانے کا طریقہ وہی ہے جو کی سورج میں جس طرح سے انرجی بنتی ہے یعنی جس کو بولتے ہیں فیوزن رییکشن اس میں ہائیڈروجن کے دو آئیسوٹوپس ڈیوٹریم اور ٹریٹیم ہم آپس میں فیوز کرتے ہیں اور جس سے کی ہیلیم بنتا ہے اور ساتھ میں بہت ساری انرجی لیبریٹ ہوتی ہے جس انرجی کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ انرجی ہیٹ کے فارم میں ہوتی ہے اور اس کو ہم اگر ٹھیک طریقے سے پکڑ سکیں تو بہت اس کو اچھے طرح سے ڈیوٹلائز کیا جا سکتا ہے اب اس میں دکت یہ ہے کہ ڈیوٹریم اور ٹریٹیم کو فیوز کرنے کے لیے بہت ادھیک پریشر کی جورت ہوتی ہے ٹیمپریچر کی جورت ہوتی ہے ٹیمپریچر ملین ڈگری سنٹیگریٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک بہت مشکل کام تھا پرویگیانکوں نے اسے ابھی کئی دیشوں میں اس کے ایکسپیرمنٹس کیے ہیں اور کافی دنوں سے چل رہی ہیں ایکسپیرمنٹس سالوں سالوں سے چل رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب وہ سمیں نزدیک آگیا جب ہم کمرچری سے بنا پائیں گے کہنا تو یہ ہے کہ چائنہ نے ابھی فیشن ریاکٹس بنا بھی لیے ہیں چھوٹے ریاکٹس اور ملکل کمرچریل سٹیج میں جو ہے ان کا آنے کی پوری پوری تیاری ہے اور بھی دیشوں میں امرکہ میں یوروپین یونین میں ایسے ترہ ترہ کی ایکسپیرمنٹس چل رہے ہیں اور یہ پچھلے دن فرانس کے نزدیک ایک بہت بڑی ایکسپیرمنٹ چل رہا تھا اور اس میں کافی انہیں کامیابی ملی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب کچھ سالوں میں یہ ہمارا سپنا ساکار ہوگا کہ وہ اس فیشن سے ہم انرجی لے پائیں گے یہ انرجی اثر میں اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر ٹھیک تر سے اس کا استعمال کیا جائے تو دنیا میں کسی اور طریقے سے انرجی نگان لے کی جوت نہیں پڑے گی اسی سے انرجی بہت ادھک پیدا ہوگی اب اس میں دکھتی ہے کہ سب سے پہلے ملین دیگری سنٹیریٹ پہ ہائیڈروجن کو گرم کرنا اس تیمپریٹری کو پر یہ فیوز ہوں گی اور اس میں کافی پریشر ساتھ میں رہنا چاہیے تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے رییکٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں کی بہت ہی پاورفول الیکٹرومیگنٹ ہیں اور اس کے بیچ میں ایک پلازما کریئٹ کیا گیا ہے اس پلازما کے اندر تیمپریچر جو ہے ملین 5 ملین ڈگری سنٹیریٹ تک تیمپریچر پہنچ جاتا ہے اور اس سمیہ وہاں پر ہائیڈروجن کے جو ایسٹوپس ہیں وہ فیوز کرتے ہیں اور بدلے میں ہیلیم ایلیمنٹ ملتا ہے اور بہت ادھک انرجی ریلیز ہوتی ہے ہیٹ انرجی نکلتی ہے اس انرجی کا ایبزاب کرنے کے لیے نامل پانی تو سیدھا ایبزاب نہیں کر پائے تو اس کے لیے کچھ ایسے میٹلز ہیں جو کی بہت ان کا ملٹنگ پائنٹ بہت ہائی ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ میٹل اس انرجی کو ایبزاب کرتے ہیں اور ایبزاب کر کے پھر اس کو پانی پانی کے مدد سے اس انرجی کو پانی میں پانی بھاو بن جاتا ہے اور بھاو سے ہم جو ہے اس کو بجلی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس پروسس میں پانی کی بہت ادھک جوڑ پڑتی ہے بہت بھی تہاشا پانی جوڑ پڑتی ہے اور یہ پانی ہمیں صرف سمدر سے ہی مل سکتا ہے اتنے ادھک پانی تو اس کا بھی خیال لکھا گیا ہے جو نئے ریاکٹرز بن رہے ہیں اس میں اور اگر یہ سچی موچے کامیاب ہو جاتا ہے کمرشل لیول پہ اس کا بنانے کا طریقہ تو یہ بہت ہی ایک اچھا مادہم ہوگا میں بجلی دینے کا کیونکہ اور نیوکلئر پلانٹس جتنے ابھی ہمارے تریڈیشنل لیول پلانٹس ہیں وہ فیجن ریاکشن پہ چلتے ہیں پر یہ جو نئے ریاکٹرز ہیں یہ فیوجن جس میں کی ہائیڈروجن کا استعمال ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن کے دو ایٹم فیوز ہوتے ہیں اور وہ ہیلی منتے ہیں جس میں کی ریڈیشن نہیں نکلتا ہے صرف ہیٹ نکلتا ہے تو اس حساب سے ریڈیشن سے نقصان کی بہت کم کوئی چانس نہیں ہے بس اس میں ہے کہ آپ کو ہیٹ اتنا زیادہ نکلے گا کہ اسے کنٹرول کرنا پڑے گا اور جلدی سے اس ہیٹ کو ایبزارب کر کے اس کو الیکٹرسیٹی میں کنورٹ کرنا پڑے گا تو سائنٹسٹس میں لگے ہوئے اور وہ دن دور نہیں کہ اب ہمیں وہی والی انرجی ملے گی ہمارے پاس ہمارے پلانٹس میں جو کی سورج کے اندر سے ہمارے پاس پہنچ رہی ہے یہ کامیابی اگر مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کسی بھی طرح کے انرجی کو پریڈیوز کرنے کی جوٹ نہیں کیونکہ اس سے اتنا زیادہ انرجی پریڈیوز ہو سکتا ہے جو کی سارے پریسیٹی کے پوری ہنڈرڈ پرسنٹ ریکارمنٹ کو پورا کر سکتی ہے تو ابھی میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا آگے اگلے ویڈیوز میں میں آپ کو اس کے بارے میں عدی جان کاری دوں گا دنیواد